ارکان جب تلک زندہ رہی سونے سے گبراتی رہی زکر محمد و علم محمد و حدیث ایک ساتھ دلاوت کلام پاک بیان فرمارہ سن جناب زوار سجاد حسین شینا صاحب نیری پڑھنے والے اتمام زاکرین سے اگزار شاہ ہے کہ جتنا جتنا ٹائم دیا جائے اپنے ہی ٹائم میں اپنے موضوع کو سمیٹیں تاکہ مجھے ممبر کا تقدس جو ہے نا وہ باہر رکھ رہے جائے میری تمام پڑھنے والوں سے یہی گزارش ہوگی جتنا جتنا ٹائم دیا جائے اتنے ہی ٹائم میں پڑھیں اب آپ کے سامنے سید زادہ جناب مولانا سید عصد عباس صاحب ذکر محمد و علم محمد بیان فرمان گیا اور انعاد فالباد زاکر تصدق حسین رتن شاہ غرونہ دباد زاکر انوار حسین شاہ غرونہ دباد زاکر غلام کمبر جعفر شاہ اب ذکر محمد و علم محمد بیان فرمان گیا پنج تو چھے چھے منٹ ہی سالے اندر ٹائم ہے اس سے زندر ہی آپ نے موضوع سمیتن دی کوششی کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا زہور امام زبان علیہ السلام اللہم کل ولی کل حجات بن الحسن سلواتکا علیہی وعلا آبائی فیہا ویسات وفی کل سات ونساتی لیلی ونہار ولیاں وحفظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وائناں حتی تسکنہو ارزکا توغن وطمتیہو فیہا تویلا یا ربہ محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد پروردگار عالم ذکر محمد وعالی محمد میرے مالک تنواستی آل محمد برائے سال سواب سلانہ برسی والدہ مائدہ ملک عزر حسین ملک مزر حسین و ملک موسر رضا حاجی ملک مردان علی و حاجی اللہ اتا و ماشت شبیر حسین جتنے بھی جمی مومین و مومنات سید غیر سید دنیا تو پردہ کر گیا میرے مالک اس ذکر دا سواب مرحومین دے نام ہے مالک شامل فرما درجات بلند فرما آل محمد دی شیفات نصیب فرما خشنودی محمد وآل محمد بلند تر سلوات آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسول کریم والی طیبین الطاہرین الماسومین وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْا عَوْلَمِينَ صَلْوَا وَسْلَاتُ وَسْلَامُ وَلَا وَسِيَهِ وَوَزِيْرِهِ وَمُشِيْرِهِ وَوَرِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاوَلِينَ وَلَا اُخِرِينَ عَلِي بْنِ عَبِي طَالَبَ الْاِلِي السَّلَامُ صَلْوَا عَمَّ بَادُو بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنُ وَحِيمِ عَمْ حَسِبْتَ عَنَّا صَحَابَ الْقَافِ وَالْرَّقِيمِ قَانُ مِنْ عَيَاتِنَا عَجَبَاؤُ صَلْوَا عَلَّهُمْ صَلِحِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعُلِ مُحَمَّدٍ عزادرانِ مظلومِ کربارا سورہ قاف دی آیت نمبر نو میں تلاوت فرمائی احساس ہے میرے تو بات میرے مدائے آلِ محمد شریف رکھ دینے میں صرف فضائلتی ڈوٹی اپنی مکمل کر دیں گا اللہ تعالیٰ فرمارے آئے اے رسول کہہ دے کہ کاف و رکیم والے ہمارے نشانیوں میں سے عجب نشانیاں ہیں برادر عزیز قصہ یہ ذکر بہت وسیع ہے میں غار تو شروع کر رہا ہوں جس وقت یا صحابے کاف غار دے قریب پہنچے بھی پچھے بادشاہ اور اس نے فوج آگئی ہے علامہ سے یہ فرمان حاشیت لکھ دینے انہوں ویپ کے تے زبان تے جہا لفظ جاری ہویا ہے حسبن اللہ و نحم الوکیل غار دے اندر داخل ہو گئے مالک دے گے دعا کی تھی میرے مالک سن بچا تو سڑا بہترین وکیلیں رویہ دیوچ دیوار کھڑی ہو گئی ایک بہت بڑی چٹان اس گھار دے گیا گئی مالک انہ دیاں کروٹاں بدلدہ رہا تین سو تے ناؤ برس ہو رہے بیدار ہوئے انہوں نے کیا بھی بھوک لگئی یہ تے کھانا کھانا ہے انہیں کیا بھی تیرے کو درم ہے یہ تے نال بستی یہ تے کھانا لے گیا انہیں کیا بھی رستہ بند ہے اس دہ حل کرئیے انہوں نے کیا جیڑیاں آپ دنیا تے پچھے ماضی اچھے نیکیاں کیتی ہیں انہیں اپنیاں اپنیاں نیکیاں نو یاد کرئیے اگر اللہ دی باہرگاچ او خالص نیکیاں خالق دی طرف نے تے مالک ساڑے بہر نکلن دا سبب بنا دے ایک نکیا پہلے میں دسان جو میں دنیا تے عمل کیتا ہے اگر مالک دی باہرگاچ قبولے تے مالک رستہ بنا دے گا اس نے دسیا بھی میں ایک مزدور لے کے آیا سارے دن دا کم سی انہیں کچھ اوقات کم کیتا کوئی شرحی مجبوری بنی اس نے چھٹی منگی میں اس نے مکمل دہاری دے کے ویدا کیتا صرف اللہ دی رضا واسطے میں بالکل مختصر ایک سمندر نکوزیچ بند کر رہا دوسرے نے جس وقت اس نے پہلے دعا کیتی وہ چٹانے کچھ رستہ دیتا دوسرے نے اللہ دی باہرگاچ دعا کیتی مالک میرے ماں باپ زہیف سن انہاں میرے کلو دودھ منگیا تھے میں دودھ گرم کر کے پیالی چلے کے انہاں کول آیا تھے وہ سونگ گئے میں انہوں نے یہ تو بیدار نہیں کیتا میرے اللہ اگر تلو میرا عمل پسند ہے تھے رستہ بنا دعا ختم نہ ہوئی چٹان تھوڑی ہورٹ گئی تیسرے بندے نے آکھیا جو میں عمل کیتا ہے دنیا تھے اللہ اگر تیرے واسطے خالص ہے کہ میرے مالک مزید رستہ بنا اسی بہر نکلیے تیسرے بندے نے کیا ایک ختون قہد دی حالت وچ میرے دروازے تیائی اس نے کیا میرے بچے بھکھن میں انہوں اناج دے وہ ختون اتنی خوبصورت میرا نفس اسنی طرف مائل ہویا میں گناہت امادہ ہو گیا اس ختون نے کیا میں اکار نہیں سک دی واپس گئی پھر آئی پھر میں ہو خویش کیتی اس نے کیا نہیں میرا خالق دیکھ رہے آئے تیسری دفعہ گئی تے آئی مجبور ہو گئی اس نے کیا جو تیرا دل چہند آئے کر میرے بچے بھکھنے میں انہوں اناج چاہی دائے جس وقت میں قریب گیا تھر تھر کمبل لگ پئی میں پوچھا تو کیوں کمبل نہیں ہے اس نے کیا میں انہوں اللہ دیکھ رہے آئے میرا مالک میں انہوں دیکھ رہے آئے اس نے کیا میرے دل چھ خوف پیدا ہویا اس نے اتنا یقین ہے میرا خالق دیکھ رہے آئے میں خوف خدا تو پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر تو انہوں میرا اے عمل پسان دیتے رستہ بنا دے اجیواندہ میری گل ختم نے ہوئی چٹان اپنا رستہ چھڑ دیتا جس نے بھی اس قرآن پہ عمل کیتا اے اللہ دیا آجیب نشانیاں نے اس ساڑھے واسطے بیس سبق نے بسمیتے فضائلتے تمام کرنا اللہ تعالیٰ سنو بحق محمد و آل محمد قرآن پڑھن سمجھنا رستہ عمل کرندی توفیق عطا فرمائے